اسلام علیکم پرگرام نیوز لاؤنج کے ساتھ میں ہوں ارفانہ سعید پرگرام کا آغاز کریں گے اللہ تبارکتالہ کے بابرکت نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہیں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدے کے خلاف نہیں کیا بلکہ ہم پر زیورات قوم کے جو بوچ جلات دیے گئے تھے انہیں ہم نے ڈال دیا اور اسی طرح سے سامری نے بھی ڈال دیئے پھر اس نے لوگوں کے لیے ایک بچڑا نکال کھڑا کیا کئی بچڑے کا بوت اور یہ سورہ توہہ کے آیت نمبر 87 تا 88 تھی جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے بیش کیا ہے بہت سی اہم خبریں ہیں میرے سامنے اسے شامل کریں گے نوائے وکٹوڑے میں اور پہلی خبر دہشتگردی کے حوالے سے پاکستان کا موقف پھر اٹوٹنگ کی رٹ دہشتگردی پر بات کر لیں بھارت کشمیر پر مذاکرات چاہتے ہیں پاکستان پاکستان نے کشمیر کے حوالے سے اب کے ایک مضبوط موقف اختیار کیا ہے یہ مضبوط موقف کیا ہماری مضبوط پالیسیز کو بھی کہیں نہ کہیں نتیجہ خص ثابت ہوگا اور مضبوط پالیسیز اس کے نتیجے میں بن سکیں گے اس موقف کے نتیجے میں اس پر ہم بات کریں گے پاناما لیکس کے حوالے سے بات کرتے ہیں پاناما لیکس پہلے وزیراعظم کا اعتصاب کیا جائے اپوزیشن ستمبر میں سڑکوں پر ہوں گے یہ کہنا ہے خرشید شاہ کا متحدہ کمیٹی سے پھر لا تعلق گرفتاریوں پر بھوک ہڑتالنا اہلی ریفرنس الیکشن کمیشن نے نواز شریف شہباز اسحاق دار حمزہ کیپٹن سفدر سے چھ ستمبر تک جواب مانگ لیا جبکہ آرمی چیف جنرل آہل شریف کا بیان ضرور شامل کرنا چاہوں گی علاقائی سلامتی پر پاکستان ملائشیا کے مفادات ایک ہیں دہشتگردی کے خلاف بلا تفریق لڑنا ہوگا اور بھی بہت سی عام خبریں ہیں انہیں آدمی پرگرام میں گفتگو کا حصہ بناوں گے میرے ساتھ پرگرام میں شریک گفتگو شخصیت جو کسی تار رف کے ماتات نہیں نہیں مصود صاحب میں آپ کو خوش آمدیت کہوں گی پرگرام میں اور میں آغاز پاکستان کے موقف ہی کے حوالے سے کرنا چاہوں گی دہشتگردی پر پاکستان کا موقف پھر کشمیر کے حوالے سے پاکستان کا موقف کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو مضبوط موقف ہم نے اختیار کیا ہے کہیں نہ کہیں ہماری پالیسیز کے لیے بھی اتنا ہی مضبوط ثابت ہوگا دیکھیں بہت عرفانہ یہ ہے کہ کشمیر کا معاملہ پاکستان کے ساتھ پاکستانی عوام کے ساتھ پاکستانی حکومتوں کے ساتھ حکومت کوئی بھی ہو یہ اچھی طرح پکی طرح اس لیے جڑا ہوا ہے کہ قائد عظم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ کا کہنا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہر آگیا ہے میں ہمیشہ بات کشمیر کی یہاں سے شروع کرتا ہوں اچھا کوئی اپنے آپ کو مسلم لیگی کہے یا کوئی نہ کہے اچھا اب مسلم لیگیں بھی کہیں ہیں اب ہر مسلم لیگ اپنا تعلق قائد عظم محمد علی جنار سے جوڑتی ہے اب وہ اس سے دور کیسے جا سکتے ہیں یہ ممکنی نہیں ہے اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کو دیکھیں یا کبھی کنونشن مسلم لیگ نکلی یا اس سے کبھی پیپلز پارٹی نکلی تو سب بابا قوم کو مطلب وہ تو غیر متنازع قائدہ ہیں جب ہمارے بانی پاکستان نے کشمیر کو ہماری شہرہ کہہ دیا اب آپ کا question بڑا تیکھا سا ہے کہ آیا یہ ہماری policyوں کا بھی حصہ ہے یا صرف نظریہ اور دل کا ہی حصہ ہے یا ہمارا دردے دیلی ہے دیکھیں اسے چاہیں بھی تو سیاستدان اپنی گفتگو سے باہر نہیں نکال سکتے اپنی نیتوں سے باہر نہیں نکال سکتے منکری نہیں ہے ان کے لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اپنی intelligence کو اپنے خارجہ امور کی جو ان میں صلاحیتیں ہیں یہ کتنے ماہر خارجہ امور ہیں یہ ایک الگ سلسلہ ہے پھر ان کی آواز کہاں تک جاتی ہے ان کی سفارتکاری کہاں تک جاتی ہے وہ جو یو اینو کے یا امریکہ کے اونچے ایوان ہیں وہاں تک کیسے ہی اپنی بات کو پہنچائیں گے یہ بنتا ہے عمل اس سے پہلے زرداری حکومت اس سے پہلے مشرف حکومت اس سے پہلے جو بینظیر اور نواز شریف کی حکومتیں اس سے پہلے زیائی حکومت اس سے پہلے بٹو حکومت اس سے پہلے ایوبی حکومت ان سب حکومتوں میں کہیں آپ کو زبانوں بیان سے گفتوں شنید سے کشمیر آپ کو لازمی ملتا ہے اس سے کہیں بھی کشمیر غائب نہیں ہے اب وہ آئی تیکھے سوال کی بات کہ کیا ہمارے ارادوں کے علاوہ پالیسیوں میں بھی شامل ہے ارادہ اگر پختہ ہو تو پالیسی یقینا سمر بار ہوتی ہے اگر ارادے میں کوئی گڑ بڑا ہے کوئی ہنکی پھنکی ہے تو پھر آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اس وقت بعض اوقات مجھے عرفانہ اس طرح لگتا ہے کہ ہم شاید کشمیر پہ اتنے زور سے آواز نہیں اٹھانا چاہتے لیکن بارتی اقدامات ایسے ہوتے ہیں بارتی چالے ایسی ہوتی ہے بارتی ظلم اور صفاقی ایسی ہوتی ہے جو وہ کشمیریوں پہ کرتے ہیں وہ پھر ہر انسان کو بولنا پڑتا ہے پاکستان تو ایک جغرافیہ ہی نتھی ہے نا اس کے ساتھ پاکستان کی تو ایک قلبی اور روحانی نتھی ہے نا اس کے ساتھ اس کے علاوہ جو ہے ستم تو یہ ہے کہ لوگ بولتے نہیں ہیں ستم تو یہ ہے کہ انسانی حقوق کی بڑی بڑی تنظیمیں بولتی نہیں ہیں ایک بات سامنے آئی آپ آگے جا کے خبر بھی پڑیں گے کہ ایک تنظیم ایم سٹی جسے آپ کہتے ہیں وہ جانا چاہتی ہے کشمیر میں وہ کہتی ہے ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم کیا ہو رہا ہے اور اس پر پابندی لگا دی پھر میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں بارت جو یہ کہتا ہے کہ میں سیکلورزم کا علمبردار ہوں اور روح ظلم پہ سب سے بڑی جمہوریت ظاہر ہے اس کی عبادی جو ہے وہ عرب سے زیادہ ہے تو اس لحاظ سے وہ اپنے آپ کو جمہوری بڑا ملک قرار دیتا ہے لیکن وہی بات اس کی نشتوں میں ارادوں میں نہیں ہے ایک سوال میں آپ سے ضرور کرنا چاہوں گی کہ کیا اکہ دکہ میں سالیں قائم ہو جانے سے ہم اسے مجموعی طور پر جمہوریت کا نام دے سکتے ہیں بھارت یہ کلیم کرتا ہے کہ ان کے انڈسٹری کے مسلمان اداکار ہیں اس وجہ سے وہ جمہوریت کے دائی ہیں اگر ان کے پولیٹیشنز کے حوالے سے دیکھا جائے تو کچھ جگہوں پر پولیٹیشنز نظر آتے ہیں کہیں پر ان کے مسلمان نظر آتے ہیں کچھ دیگر برادویوں سے بھی نظر آتے ہیں سمجھ میں آتا ہے کسی حد تک لیکن یہ بہت اکہ دکہ سی مثال ہیں اور وہ اکہ دکہ مثالیں بھی کہیں نہ کہیں تاثب کا نشانہ ہمیں بنتے ہوئے نظر آتے ہیں کہیں مسلمان اداکاروں کے گھر پر فائرنگ ہو جاتی ہے کہیں ان کے شیشے توڑ دیے جاتے ہیں کہیں دنگے فسادات ہوتے ہیں تب بھی انہیں زدو کوپ کیا جاتا ہے انہیں مسلمان ہونے کے نام پر کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی فنیٹسزم کا نشانہ ضرور بنایا جاتا ہے تو کیا مجموعی طور پر ابھی بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جمہوریت کا دائی ہے بھارت دیکھیں ایک بات مجھے اپنے ناظرین سے بھی کرنی ہے کہ جب تحریک پاکستان کا دور تھا جب ہندو انگریز سے ازادی چاہتا تھا جب مسلمان انگریز سے ازادی چاہتا تھا جب ہمارے سب سے اس وقت کے اور آج بھی آپ دیکھیں جدت تراضی میں جدتوں میں قائد اعظم محمد علی جناہ کا کوئی ثانی نہیں ملتا ایک وقت تھا کہ وہ بھی اس نظریے کے قائل تھے کہ کہا جاتا تھا یہ سفیر ہے مسلمانوں اور ہندووں کے دونوں کے سفیر ہے تاریخ گواہ ہے لیکن کیا دیکھا اس جدید ترین آدمی جو اس دور کا بھی جدید تھا جو آج کا بھی جدید تھا وہ جدت وہ ساری چیزیں ہمیں غیر متنا دے کیوں برکل ٹھیک اچھا میں ایک فہمو فراست کا شباب تھا ان پہ ہمیشہ اسی لیے تو قائد پورے ایون بہت سارے کانگریسیوں کے لیے بھی وہ بہت بڑے لیڈر تھے ہر سے نظیم لیڈر تھے کیعادت تھے قائد تھے سیاسدار نہیں تھے کیعادت تھے پیور کیعادت تھے انہوں نے بھی بامپ لیا انہوں نے بھی وہ دو قومی نظریہ جو ہے الٹی میٹلی اس تک آگئے اور وہ دو قومی نظریہ جو ہم تو کہتے ہیں کہ شروع ہوا تھا محمد بن قاسم سے سات سو بارہ میں بلکل ٹھیک ہے اور وہ دو قومی نظریہ کی اس وقت بھی بات آگئی جب مغلوں کی حکومت تھی بظاہر مسلمانوں کی حکومت تھی تو اس میں دینِ الٰہی کا تڑکہ لگا تب بھی شیخ احمد سرہندی نے مجدد الفثانی کہتے ہیں انہوں نے کہا دو قومی نظریہ رہے گا اس کے بعد آگے دور آتا ہے شاہ ولی علیہ کا سید احمد شہید کا پھر سر سید احمد خان کا اچھا تھوڑی دیر کے لیے ہم نے سوچ لیا کہ نہیں ازادی چکے چاہیے ازادی چاہیے ہمیں انگریج سے ہم متحد ہوں گے تو ازادی لیں گے بات کو میں تھوڑی سی لمبی ہو گئی تو میں اسے شارٹ کرتا ہوں پھر کیا ہوا کہدی آدم بھی اسی کے سفیر تھے مسلم لیگ اور کانگریس دونوں کے سفیر تھے ایک کانفرنس تو ایسی بھی انگریج کے ساتھ ہوئی کہ دونوں کی نمائندگی کہدی آدم نے کی لیکن بات آتی ہے آج کی طرف آج جو بھارت کہنا وہ کھڑا ہے نارو پہ اور گانڈی پہ گانڈی جی نے اور ان کے نارو جی نے کبھی بھی دو قومی نظریہ کو نہیں مانا وہ کہتے تھے جب برے سغیر اکٹھا تھا وہ کہتے تھے یک قومی معاملہ ہے یہاں پہ دو قومی تو ہے ہی نہیں ذرا غور کریں میں اس بات کی طرف آنا چاہتا تھا آپ تحریکیں پاکستان سے شروع ہوں یا وہ آپ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ کے بعد کی باتیں کریں تو وہ لوگ تو انہوں نے تو ماننا ہی نہیں مسلمان کو وہ تو دیکھیں اس وقت میں جب وہ ہمارے ساتھ چلنا چاہتے تھے انگریج سے ازادی لینا چاہتے تھے گائے کے زبا پہ اس وقت بھی انہوں نے معاملات کھڑے کر دیئے مسائل کھڑے کر دیئے اس کے علاوہ آپ تاریخ میں دیکھیں وہ مسلمانوں کو قیادت نہیں وہ وزارتیں نہیں دینا چاہتے تھے تو اس دن سے لے کے آج تک میں کہتا ہوں آج کے جو مودی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں نا ایک وہ نکتہ کبھی کبھی مجرم سے محرم سے مجرم بنا دیتا ہے تو یہ وہ نکتہ کبھی کبھی مودی کو اتنا موزی بنا دیتا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے وہ خطے کے لیے پورے کے لیے خطرہ اتنا تعصب تو شاید گاندی جی اور نارو میں بھی نہیں تھا جتنا تعصب اس موزی میں ہے بلکل ٹھیک ہے اب وہ تو دو قومی نظریہ کو اس وقت بھی نہیں مانتے تھے آج بھی نہیں مانتے تھے وہ کشمیر کو کیسے مانیں گے جو لوگ جمہوریت کو کیسے مانیں گے جو اپنے علاوہ ہندوئزم کے علاوہ کسی کو سمجھتے نہیں وہ سیکلوریزم کو کیسے مانیں گے بلکل صحیح ہے وہ کسی کیمنزم کو کسی سوشلزم کو دنیا کے گسے پٹے یا بہترین عالمگیر دین ہمارے مذہب جیسے جو دین ہے اس کو کیسے مانیں گے کیونکہ وہ تو اندو کا جو تعصب ہے ان کے جو بغل میں چوری اور مو میں رام رام ہے وہ اس سے باہر نہیں نکلتے تو یہ جو میں نے عرض کی ہے جو اس تاریخی پاس منظر میں کی ہے اس کا پیش منظری یہی آتا ہے کہ وہ اولاد کسی جمہوریت کے قائل ہے نیم صاحب ہندویزم کے بنیاد اگر دیکھا رہے تو وہی تاثب پر مبنی نہیں ہے وہ تو اپنی ہی مذہب کے اندر لوگوں کو نیچ ذات اونچ ذات اور وہ دلت اور اس طرح سے نشانہ بناتے ہیں دیکھیں وہ اپنے خال سے باہر ہی نہیں آتا بنیا وہ باہر آ ہی نہیں سکتا میں یہی میں نے جو میں نے اپنا ادنا سا تجزئیہ آپ کے سامنے بحصیت طالب علم پیش کیا ہے تو میں نے کہا جس کی سائیکی یہ ہے جس کا پس منظر یہ ہے اس کا پیش منظر مجھے بتائیں جمہوریت والا ہو سکتا ہے یا کسی کیمنیزم والا یا کسی سوشلیزم والا یا کسی بھی بین المذاہب اکٹھے بیٹھنے والا کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہندوئیزم ہے ہندوئیزم کے علاوہ آپ کے بات اپنی جگہ ہے خود اعتمادی کی بات کر رہی ہوں خود اعتمادی ان میں اتنی زیادہ ہے کہ جب وہ بڑھ کے مارنے پہ آتے ہیں تو وہ اس طرح کی بڑھ کے مارتے ہیں کہ وہ بلوچستان پہ بھی ہم سے جواب لیں گے اب آپ بتائیں یہ دیکھیں نا یہ کانفیڈنس کی بات ہے نا وہ جسے آپ جسے آپ عرفانہ خود اعتمادی کی انتہا کہتے ہیں نا وہ کہتے ہیں یہ اور کانفیڈنس یہ اور کانفیڈنس ہے اور میں کئی دفعہ آپ سے اس پہ بات بھی کہ اور کانفیڈنس دراصل انفیریئر کمپلیکس ہی کا ایک حصہ ہے یہ ان کا اوور کانفیڈنس جو ہے اسے خود اعتمادی نہ کہیں ٹھیک ہے وہ ان کے ہاں بعد اعتمادی دن رات جو ہے وہ پروپیگیٹ کرتی ہے اور وہ اسیکسور پروڈکشن کی طرح بڑھتی ہے بڑی تیزی سے بڑھتی ہے کینسر کی طرح ان کے ہاں یہ بڑھتی ہے اور وہ بعد اعتمادی ہے جو دوسری قوموں پہ کرتی ہے اندر کی کچھ ان کے خوف ہیں کچھ ان کے خطشات ہیں جب آپ مانگیں گے کشمیر میں شہادتیں نہ کہا جائے انہیں وہ جب بس ہم مار رہے ہیں ہمار رہے ہیں ہلاک کر رہے ہیں انہیں آپ شہید کیوں کہہ رہے ہیں ان کو لگتا ہے کہ شہید ایک ایسا درجہ ہے جو کہیں نہ کہیں اگر دنیا کے سامنے جائے گا برحانوانی کی شہادت شہادت ہے دنیا کے سامنے یہ شہادت جائے گی تو پتہ چلے گا نا کہ اس شہادت نے تحریک میں کیا رنگ بھر ہے عرفانہ عرض صرف یہ ہے کہ بھارت کی اہمیت ہے ٹھیک ہے کیوں اہمیت ہے جغراف یہ کی وجہ سے کیوں اہمیت ہے اس کے قرب و جوار میں چائنا ہے پاکستان ہے اور اس کے پڑوس میں قریب میں رشیہ ہے کیوں ہے اس کی عبادی زیادہ ہے کیوں وہ اس وقت گلوبل ویلج کی ایک ایک نومک ہب بن چکا ہے اب اس میں چاہیے تو یہ کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے وہ اپنے ترقی اور اپنے کمال کو بڑھائے وہ جو لوگ اس کے فٹ پاتوں پہ سوتے ہیں اس کو دیکھیں ان کی تو فلموں میں بھی وہ کچھ نظر آتا ہے کہ ایک ہیرو تو ہیرو نظر آتا ہے ایک ویلن تو ویلن نظر آتا ہے باقی ساری ٹریفک میں باقی ساری چیزوں میں بچھتے کہ انہوں نے باہر جاگے تو وہاں جو عالم ہے اس کو تو ٹھیک کرے وہ اپنے آپ کو تو ٹھیک کرے اس میں کوئی شک نہیں ہے کتنے کچھ سات آٹھ ملکوں سے سمندروں سے تو اس کی سرحدیں ملی ہوئی ہیں ہمسایہ برا ہو تو کبھی پورا محلہ ٹھیک نہیں ہو سکتا یہ جو ساؤتھ ایشیا کا پورا محلہ ہے یہ انڈین ہٹ درمی کی وجہ سے عرفانہ خراب ہے صحیح اس طرح بڑا ہمسایہ ہو نا بڑا چودری ہمسایہ ہو نا اپنے آپ کو چودری سمجھتا ہو اپنے آپ کو سخی سمجھتا ہو اپنے آپ کو امیر اور وضادار سمجھتا ہو تو وہ سامنے والے کو یا غریب کو یا دائیں بائیں کو اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے بلکل ٹھیک اپنی محبت سے شفقت سے خدمت سے تعاون سے معاونت سے بلکل صحیح ہے تو یہ تو بھارت کے پاس ہے ہی نہیں بڑا پن کسے کہتے ہیں اگر بڑا پن آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس اتنا بڑا رکبہ ہے تو یاد رکھئے کہ جغرافی دنیا کے بدلتے رہتے ہیں اور بدلتے اپنی غلطیوں سے لیکن اب اس وقت کوئی دنیا میں چند ہی ملک ایسے بلکہ مجھے کوئی نظر نہیں آتا جو محض قبضہ جاتا چاہتا ہے کسی کے خطے پر جو تھوڑی سی زمین ہے وہ چاہتا ہے لوگ تو اب چاہتے ہیں کہ ان کی ایکنومک برتری ہو معاشی برتری ہو معاشرتی برتری ہو وہ صرف چودری کہلائیں ان کی بات سنی جائے اقوام متحدہ میں اوائی سی میں وغیرہ وغیرہ جہاں بھی تو بارت اگر اس طرح بھی آنا چاہتا ہے تو کشمیر کے تنادر کو وہ حل کرے اب دیکھیں نا بات مجھے پتہ ہے آپ جس تنادر میں بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس نے کہا ہاں میں کشمیر کے لیے بات کرنے کے لیے تیار ہوں بٹ دہشتگردی کے حوالے سے بات ہوگی ازادی یا تحریکی بات نہیں ہوگی اچھے کون سی دہشتگردی کون سی ہے ان صاحب آپ کو سمجھ میں آتے ہیں بھارت یہ کہتا ہے کہ پاکستان دہشتگردی ہے میں چھوٹے سے نکتے سے آپ کو بتاتا ہوں یہ کون سی دہشتگردی ہے جو انہوں نے تقریر فرمائی ہے جس میں انہوں نے جناب کشمیر کا تذکرہ کیا ہے گلگت بلیتستان کا تذکرہ کیا اور بلوچستان کا تذکرہ کیا ہے مجھے بتائیں کبھی بلوچستان کی وہ بڑی بات کرتے ہیں راہ کے وہاں بڑے پنجے ہیں راہ وہاں بڑا ہمارے امن خراب کیے ہوئے ہیں ہمارے اندر بگاڑ پیدا کبھی کوئی جنڈہ لگاتا ہے بھارت کا وہاں پہ بلکل صحیح ہے ہمارے کسی ہمارے کسی یہاں پہ ہندووں کو اتنی ازاد دییا ہے ہندو کوئی جنڈہ لگاتا ہے اس کا بلکل ٹھیک لیکن پاکستان کا پرچم کشمیر کے چپے چپے پہ لگتا ہے اب اس میں ہمارا کیا کسور ہے ہمارا کسور ڈی این اے کا تو ہو سکتا ہے کہ ہم سے وہ ملتے ہیں ہمارا مذہبی کسور تو ہو سکتا ہے ہمارا معاشرتی کسور تو ہو سکتا ہے لیکن ہمارا دہشت پسندانہ دہشت گردی سے لوگ دیکھیں یہ بھی کلین کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں جو دہشت گردی کرتے ہیں مجھے کوئی ریاست مسلمانوں کی کوئی ملک مسلمانوں کا کوئی جو سیکلرزم کے بھی قریب ہو وہ جو اپنے آپ کو ازادی پسند سمجھتا ہو وہ جو اپنے آپ کو ترقی پسند سمجھتا ہو وہ جو اپنے آپ کو روشن خیال سمجھتا ہو کوئی ایک بتا دیں وہ جو اپنے آپ کو بڑا بہت ہی دینی بھی سمجھتا ہو صوفی سمجھتا ہو جہادی سمجھتا ہو کوئی دہشت گردوں کو اون کرتا ہے دلکل صحیح ہے کہتا ہی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اگر ہمیں دہشتگردوں یا اللہ معاف فرمائے ہم دہشتگردوں جو خود بھارت ہے ہمیں کشمیری ہمیں دلوں میں رکھے بلکل ٹھیک ہے ہمیں آنکھوں پہ بٹھائے ہمارے پرچم کو چومیں اور تیرے پرچم کو آگ لگائے یہ دیکھیں یہ کچھ نہ کچھ تو آپ کو بیک گراؤن میں جانا پڑے گا آپ نے کشمیری کا مقبوضہ کشمیر کا جینا حرام کر دیا اگر تیرا ٹوٹ انگ ہوتا اگر وہ تیرا انگ ہوتا اگر وہ تیرا ہاتھ ہوتا اگر وہ تیرا پاؤں ہوتا تو تو اسے ناسور بناتا اس کا مطلب وہ تیرا ہاتھ اور پاؤں ہے نیچنل بات نفسیات کی بات کر رہا انسانی بات کر رہا اگر تیرا وہ انگ ہوتا دیکھیں آپ کے ہاتھ میرا خیال ہے کہ ہم برداشت نہیں کرتے سکینیون میل تھوڑا سا زیادہ اترے ارے بھارت اگر کشمیر تیرا انگ ہے تو پھر تیرے انگ انگ میں تیرا ہی بڑا ہوا زہر ہے تو وہ تیرا انگ کیسے ہوا پھر تیرا وہ کیسے ہوا اور تو اس کا کیسے ہوا آگے سٹوری کچھ بھی جائے وہ یہ شرم کرے جو بچنا چاہتا ہے جو وہ دہشتگردی کی باتیں کرنا چاہتا ہے وہ یہ آوائیڈ کرنا چاہتا ہے کہ پاکستان اس میں سٹیک آلڈر ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے بھارت بھی سٹیک آلڈر ہے اس مسئلے میں کشمیر بھی ہے اور پاکستان بھی ہے اس کی یہ چالے ہیں اس کی یہ بین القوامی چالے ہیں خدا کا واسطہ ڈالتے ہیں ہم امریکہ کو ہم برطانیہ کو ہم رہشیہ کو پھر ہمارے پیارے ایران اور افغانستان بھی سوچیں کہ ارے بابا چھوڑ دے مذاہب انسانی حقوق کی لمبرداری کرنے والے وہاں دیکھیں وہاں دیکھیں وہ کیا رہا ہے ٹھیک ہے ضرور نہیں یہ پاکستان کا حصہ بنائے لیکن انہیں ان کا حق تو دے دیں انہیں جینے کا انسان ہونے کا حق تو دے دیں دیکھیں گی پاکستان کا حصہ جب وہ خود بننے کے لیے تیار ہوں گے وہ ان کا مسئلہ ہے نا وہ پاکستان کا حصہ بنائے آپ کی بات بروستہ وہ پوچھے تو صحیح ان کا مسئلہ ہے وہ کیا کہتے ہیں لیکن انہیں کم سے کم ان کا انسان ہونے کا حق دیں انہیں یہ حق تو دیں کہ وہ ایک فیصلہ تو کر سکیں وہ یہ سنا سکیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں آزاد رہنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں بھارت سے ملنا چاہتے ہیں انہیں تو فیصلہ دیں انہیں تو انسان ہونے کا حق ہی نہیں دیا جارہا ان سے تو کوئی پوچھے کہ ان کی جگہ ہے ان کی زمین ہے ان کا خطہ ہے آخر وہ کرنا کیا چاہتے ہیں میرا بڑا ہمبل انداز سے کوششن ہے ان دانشوروں سے بھی جو انڈیا سے پیار کرتے ہیں انڈین سے بھی جو اپنے آپ کو پیار کرتے ہیں ان تجزیہ کاروں سے بھی جو تجزیہ کی جن سے ہم امید رکھتے ہیں مجھے ذرا یہ بتا دیں نفسیاتی طور پر یا اخلاقی طور پر جو میں نے ابھی ارز کیا کہ اگر کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے اپنے انگ کو کوئی اس طرح چھل نہیں کرتے ہیں اس طرح گولیاں برساتا ہے اگر برساتا ہے اگر یہ ایسا ہے اگر ہم اپنے جسم کو اس طرح کاٹ سکتے ہیں پھر اوکے میں یہ تسلیم کرتا ہوں پھر یہ انہی کا حصہ دور ہونے میں اتنا نہ تو وقت لیتا ہے اگر ایسا ممکن ہے نیچرلی پھر میں تسلیم کرتا ہوں یہ بھارت کا ہی ہے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جس کا ہے جن کے دل اکٹھے دڑکتے ہیں پھر ان کو دے دیا جائیں اور اگر یہ اٹوٹا ہوتا تو یہ انگ کہیں نہ کہیں انگ سے جا کے ملتا ضرور بہرحال اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے لیکن ابھی چونکہ پروگرام کا وقت مختصر ہے اور مجھے آگے بھی بڑھنا ہے بہت سے میرے پاس آہم موضوع آتا ہے پاناما لیکس کی کچھ بات کر لیں وزیراعظم یا نوازشریف کے حوالے سے اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ احتساب کریں وزیراعظم کا اور پھر اس کے بعد خرشی شاہزم نے سڑکوں پہ آنے کا اعلان کر دی آپ کو لگتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اتنا ہمارا سٹرپ لے گی سڑکوں پہ آنے کا دیکھیں میں کیا ہر بندہ یہ کہتا ہے محمود و عیاز میں کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے انصاف کی فراہمی کے لیے اگر کسی ریاست میں نا انصافی ہے تو وہ ریاست نہیں اگر کسی ریاست میں تعلیم کو برابر تقسیم ہونے کیا کوئی کہیں کوئی نہیں ملتے شواہد پھر وہاں پہ کوئی اچھی ریاست کے بھی شواہد نہیں ملتے اگر کسی کو ہیلتھ کا معاملہ ہے یہی تینوں میں معاملات کہتا ہوں ان دو کو چھوڑتے ہیں ہم بات کرتے ہیں نا انصافی کی نا انصافی نہیں ہونی چاہیے پنامہ والے بچارے وہ بڑے معصوم ہیں بڑے مظلوم ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے بڑی مینت سے جائدات بنا لی تھی کیپٹن صفدر کو اور اس کے علاوہ محترمہ مریم کو جنابِ اسحق دار کو اور محترم مکرم وزیر آزم کو کیوں بلاتے ہیں یہ کوئی اس طرح کے وزیر آزم ہے جیس طرح گرانی تھا کہ آپ عدالتوں میں یہ تو ان سے بڑے قد کے وزیر آزم ہیں یہ تو ان سے زیادہ عظیم ہے انہیں کیوں بلاتے ہیں انہیں رہنے دینے ان بچاروں نے کچھ نہیں کیا زرداری صاحب دیکھیں نا جلا وطن بیٹھے ہیں بات یہ بڑے قد کے وزیر آزم نہ بات قتم کرنے لگو وہ دیکھیں بچارے زرداری حضرت زرداری جلا وطن بیٹھے ہیں کیوں نے تنگ کرتے ہیں کیا کس حول ہے بچاروں کا وہ جو ایک سیکٹری پکڑا گیا بلوچستان سے جس سے بچارہ سیکٹری کہیں نا میں نے پچھلے کالم میں بھی تذکرہ کیا تھا پھر اس کی طرف آتے ہیں وہاں سے ایک محسن عباس نامی شخص نے مجھے لیٹر لکھا اور اتنے دستاویزات بیجی وہ کہتا ہے ایک شخص ہے اس کا نام ہے قادرخوا مندوخیل وہ پیپلز پارٹی کا آپ نے آپ کو سینئر وائز پریزیڈنٹ پتہ نہیں کیا کیا سمجھتا ہے وہ وکیل ہے اور مجھے تنگ کرتا ہے اور میں پارٹی کو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں اب کہنے کا مطلب یہ ہے کوئی قادرخوا مندوخیل ہو اللہ جانے ہم کبھی قادرخوا مندوخیل سے بھی موقف لیں گے کیا کسی لیڈر میں ایسی بات ہوتی ہے کہ وہ کسی سے بتا لے کیا کوئی تنظیم ایسا بندے بناتی ہے جو کہیں سے جا کر کہ وہاں سے گنڈا گردی لے یا کوئی جگہ ٹیکس لے لیکن پاکستان میں کیا ہے پیپلز پارٹی کے ایم این ای ایم پی ایز ہوں نون لیگ کے ایم پی ایز ایم این ایز ہوں کاف لیگ کے ہوں یا پی ٹی آئی کے ہوں وہ تو قبضہ گروپ ہے سارے بلکل صحیح اچھا جب فیشن ہی ایسا ہے رواج ہی ایسا ہے رسمی ایسی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں کہتو رجال ہے جب کوئی نہیں ہوگا تو اندوں میں کوئی کانہ راجات ہوگا وہ ہیوی منڈیٹ لے جائے گا جب بے نظیریں مر جایا کرتی ہیں تو پھر کوئی بھی عمران خان لیڈر بن جایا کرتے ہیں جب زرداری کرپشن کیا کرتے ہیں تو کسی بھی میاں نواز شریف کو ریاکشن کے طور پر اتنا منڈیٹ مل جایا کرتا ہے جس ریاست میں اس طرح ہو اس ریاست میں مجھے کسی نیب سے کوئی امید نہیں ہے کیا کرے گا نیب اب میرے پہ کوئی کنٹیپ نہ لگوا دیجئے گا کیا کریں گی عدالتیں نظریہ ضرورت کے تحت چلی جائیں گی مجھے سوائے وقت کے زیان کہ اس میں کچھ نہیں لگتا اور مجھ سے خواہش پوچھیں تو میں نے بات محمود و عیاض سے شروع کی تھی عرفانہ کا بھی احتساب ہونا چاہیے نئی مسعود کا بھی ہونا چاہیے وہاں پہ بیٹھے چشتی کا بھی ہونا چاہیے وہاں بیٹھے عمران قادر کا بھی ہونا چاہیے آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ احتساب کا پئیہ گھومنے لگا ہے نہیں مجھے نہیں لگتا مجھے یہ سیاست لگتی ہے نہیں مجھے سیاست لگتی ہے ٹیپلز پارٹی کبھی ادھر ہو جاتی ہے کبھی ادھر ہو جاتی ہے ابھی وہ کہتے ہیں ہم سڑکوں پہ آئیں گے تھوڑے دن پہلے کچھ کہ اللہ بلا کرے اللہ بلا کرے آپ کے وزیر داخلہ چودی نصار علی خان کا اور اللہ بلا کرے مشاہد اللہ خان کا یہ وہ لوگ ہیں یہ جب تک یہ ہیں یہ چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے آپ کی حکومت کو اوپر سے وہ ریاستی دانیال ہیں اور ایک حکومتی تلال ہے ان کی زبانوں سے شولے نکلتے ہیں بھئی ہم یہ کہتے ہیں کہ حکومت تو ماں جیسی ہوتی ہے وہ ساتھ بٹھائے ٹی او آرز پہ بات نہیں ہو سکی نہ ہمیں بھی کئی کئی قانون نکلیں گے بات الٹی میٹ لی جائے گی سپریم کورٹ کی طرف اور تب تک دو ہزار اٹھارہ آ جائے ٹھیک ہو گیا کچھ شخصیات سے نہ اہلی ریفرنس کیس میں الیکشن کمیشن نے جواب مانگا چھ ستمبر کو انہی کی تو بات ہو رہی سارے افسانے میں انہی کا تو ذکر تھا کچھ نہیں ہونے اس لیے میں نے سوال طویل نہیں کیا باقی کی کہانی آپ سنے میں نے صرف جواب کے آگے بات ستم دیکھیں ساری دنیا وہ جسٹس ہوتا ہے افتخار نہیں ہے وزیر آباد والا کہ تھوڑے سے گوشوارے میں غلطی نکلی اور چالے دوبارہ بیٹا جانی الیکشن لڑکے واپس آؤ میں نے بنو یہاں معاملہ ہو رہا ہے سمدھی ہے محترمہ مریم ہے مینوہ شریف صاحب ہے اور حمزہ ہے کہیں شباہ شریف ہے کچھ نہیں ہونے والا ایف ای اے ہو یا دیگر انویسٹیگیشنز ہو یہ سب فیڈرل کے تحت قیم کرتی ہے ہاں آپ کا الیکشن کمیشن جو ہے اس نے بلایا ہی نہیں اور الیکشن کمیشن ایک خود مختار ادارہ ہے لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے الیکشن کمیشنر کیسا ہے ٹھیک ہے یہ تو معاملہ وہاں جانے ہی نہیں چاہیے تھا نیپ تک ہو جانا چاہیے تھا تو کیا کرے گا الیکشن کمیشنر الیکشن کمیشنر کی کوئی اپنی پولیس ہے وہاں سے کوئی اپنی فہوجہ ہے کوئی اپنی عدالت ہے ٹھیک ہے اگر کلین شیٹ کھلتی ہے تو اس کو باہتا ہے کہ نیپ کی کاروائیاں وہیں پر ایمان پڑ جائیں گی ابھی تو نیپ سے تو ان سب کو پاک دامن کرنے لگیں اچھا اب تو ان کی پاک دامنی کی قسم بھئی زرداری کی پاک دامنی کی قسم تو ہم کھا چکے بلکل ٹھیک اب ان کی پاک دامنی کی قسمیں ہم کھائیں گے وہ بھی اتنے کیسز سے میں کہہ رہا ہوں کہ پھر میں وہی بات کرتا ہوں آپ کو لگے گا عجیب بات ہے دیکھیں میں اس پہ انڈکٹیو ریزننگ پہ اور ڈیڈکٹیو ریزننگ پہ کبھی پھر بات کروں گا ہم ہمیشہ اوپر سے آتے ہیں یہ سیاستدان ہے اس نے بہت اچھے کام کیے مسال کے طور پہ یہ یہ سیاستدان ہے اس نے بہت برے کام کیے مسال کے طور پہ یہ ہم عوام سے کیوں نہیں شروع ہوتے میں کہتا ہوں کہ مراد علی شاہ ایک نئے وزیراعہ مرکل ایسے ہی محسن عباس جس کا میں لیٹر کہتا ہوں کالم بھی لکھا نوائیوک کی ایڈیٹوریل پہ چھپا ہے اس جیسے جو لوگ ہیں ان کی انویسٹیگیشن تو کریں جب ان کے لوگ اس طرح کے سب پارٹیوں کے گھر گھر پلتے ہوں گے تو ان میں بھی ایم کیو ایم جیسے اناثر ہوں گے تو جمہوریت کیسے پروان چڑھے گی نیب کہاں ہے وہاں تو رینجرز ہیں رینجرز ہوتے ہوئے بھی بدواشتی جا رہی ہے ہم جب سیاست کی بات کرتے ہیں سارے سیاستدانوں نے مل کے حکمرانوں نے مل کے اتنے کروڑ عوام کو بزنس کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں یہ وہ سیاست سیاستیات انسانیات بھیانک سا منظر نامہ ہمارے سامنے آتا ہے بڑا خوفناک سا منظر نامہ سامنے آتا ہے سارے سیاستدان ہیں عوام بیچاری پسماندہ ہوئے چلی جا رہی ہے اور وہ اس کو کھا رہے ہیں مل کے لوٹ رہے ہیں آپ کو امید نہیں نظر آتی کئی پہ کوئی اب جیسے میں نے کہا کہ احتساب کا پئیہ چلا ہے یہ گھومے گا اور یہ پہنچے گا بچپن مینا آپ جیسے استاد رفانہ ملتے رہے ہیں اور انہوں نے ایک بات کہہ دی تھی کہ مایوسی کفر ہے یہ ویسے میں اب تک مانتی ہوں اچھا اب ہم خامہ گناہگار نہیں ہونے چاہتے لیکن آپ میں سے کوئی یہ کہے کہ یہ زرداری صاحب انقلاب لادیں گے یہ میاں نواز شریف صاحب انقلاب لادیں گے یہ عمران خان صاحب انقلاب لادیں گے اب مجھے پتہ ہے آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں پھر آپ کہیں گے کہ کیا امپورٹ کریں ہم سیاستدانوں کو نہیں ہمیں اپنی پارٹیوں میں سب سے پہلے انہیں انسٹیوشنز بنانا ہوگا کہ ان کے اندر جمہوریت آئے یہ نہیں ہے کہ بیٹا وہ پی 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 کو کیا لوگ کہتے ہیں پاپا پھپو یہی کہتے ہیں پتر بلکل ٹھیک ہے بلاول ہے زرداری صاحب ہیں فریحال ہیں ادھر کون ہے سمدی صاحب ہیں وڈار صاحب بیٹی صاحب آئے بائی صاحب ہیں وزیر اعلیٰ پاکستان کیا یہ جمہوریت ہے اور دیکھیں گانے گانے کے لیے ان کی محبتوں پر کون کون جو ان کے فسیلیٹیٹر ہیں وہ تو انہیں بلے بلے کہیں گے چھیک ہو گیا جس دن عوام کہیں گے اس دن مانگیں گے اور یہ جو ووٹ لے کے آ جاتے ہیں تو اگلی دفعہ وہ پا آج کی نون لیگ کیا دو دفعہ اس کی حکومت نہیں ٹوٹی تھی پیپلز پارٹی جو پچھلی دفعہ اپنا ٹنیور مکمل کر کے گئی ہے کیا دو دفعہ پیچھے اس کی حکومت نہیں ٹوٹی تھی ٹوٹے تو نہیں توڑ دی گئی تھی انہوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا حکومت تو چل رہی تھی حکومت تو کام کر رہی تھی ابھی بھی دیکھیں پھر معصوم ہیں معصوموں کی باتیں کیا کرنی ہیں بیچارے بھی تو ہیں نا معصوم بھی نہیں ہیں نا صرف بیچارے بھی ہیں دیکھیں ہم سے بڑے غریب ہیں ہماری گربت تو تنخواہ لینے کے بعد تھوڑا سا راشن ڈالنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے ان کی گربت ختم نہیں ہوتی بلکل ٹھیک ہو گیا ترس کریں ان پہ ان کو ووٹ دیا کریں تاکہ یہ اور تھوڑی سی محنت مزدوری کر کے تو کوئی سرے محل بنائے اور کوئی لندن میں فلیٹس بنائے ووٹ کے ساتھ سر ٹیکس بھی دینا ضروری ہے نایم صاحب جان بھی دینی ضروری ہے اچھا جان بھی دینی ضروری ہے وہ بھی دی تھی اب میں اشارہ اس طرف بات ڈی ٹریک ہو جان بھی دینی ضروری ہے ٹھیک ہے اس پہ ہم پھر بات کریں گے کبھی اب ذرا آرمی چیف کے بیان کی طرف آتے ہیں علاقائی سلامتی پر پاکستان ملائشیا کے مفادات ایک ہیں دہشتگردی کے خلاف بلا تفریق لڑنا ہوگا بہت سارے محاذ پر ایک ساتھ لڑ رہی ہے ہماری پاک فوج اور بہت کامیابی سے لڑ رہی ہے خراج تحسین دیکھیں پتہ نہیں پاک فوج بیچاری ہے یا بڑی کامیاب ہے میری سمجھ سے باہر ہے لڑنا تو حکومتوں کو چاہیے ٹھیک ہے مجھے پتہ آپ چھپ کر گئے ہیں یہ جو سفارتی لڑائی میں وضاحت چانے کے لیے مجھے پتہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ میں وضاحت چاہتے ہوں دیکھیں سفارتی لڑائی ٹھیک ہے سپاس الاروں کا کام نہیں ہے ٹھیک ہے وضاحت خارجہ کا کام ہے خارجی لڑائی یہ بھی لیڈرشپ کا کام ہے ایکنومکس کی لڑائی لیڈرشپ کا کام ہے داخلہ میں جو بگاڑ ہے یہ جو داشتگردی ہے لیڈرشپ کی لڑائی ہے اب ان فوج کا کام تو کنونشنل وار ہے سرحدوں کی افاظت ہے جب آپ لوگوں نے ان پہ ایکسٹرا کام دے دیا اتنا یہ لیں جی وزارت خارجہ کے بھی کام آپ کر لیں ہم سے نہیں ہوتے یہ لیں جی وہ داخلہ کے بھی کام کر لیں ہم سے نہیں ہوتے باقی پھر یہ کنسٹرکشن بھی آپ کر لیں ہم سے نہیں ہوتا دریاؤں میں پانی آگیا میں کچھ کام میں بھی ایڈ کروں سہلاب آگیا جا کے لوگوں کو ریسکیو کر لیں یہ دریاؤں کے میں تو کہتا ہوں کہ پچھلے دس سال میں یہ کہا دیا جاتا کہ یہ بجلی ہم سے نہیں بنتی بجلی آپ بنا دیں تو ہو سکتے آپ کا کالا باغ ڈیم بن گیا ہوتا یہ کام سارے اگر آپ نے فوج کو دینے ہے تو فوج والا کام پھر کس کو دینے ٹھیک ہو گیا لیکن اب کسی نہ کسی ادارے کے ملک چلانے کام نے تاریخ کرے میں کہتا ہوں سپاہ سلار کام کوئی نہ کوئی تو کرے گا اور یہ ہم پہلے ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ ہمارے حکوم رانو پس کرنے کا کیا رہا ہے میں ایک جملہ چھوٹا سا کہوں گا امید اپیرام مجھ سے اس پہ ترزیہ نہیں مانگیں گے آگے چلیں گے کیونکہ یہ بڑا سنس ٹھیک ہے اگر سالار اعظموں سے کام چلتے ہوتے ہیں سارے کام ٹھیک ہو جاتے ہوتے ہیں تو وزراء اعظم کی کسی ملک کو ضرورت نہ پڑتے ہیں بہترین ٹھیک ہو گیا آگے چلتے ہیں ہیلتھ کی بات کریں ہم بلکل کریں ہیلتھ کے لیے ہماری بن رہی ہے ہیلتھ ایجنسی پبلک ہیلتھ ایجنسی اور اس کے قیام کی تجویز منظور ہو چکی ہے لیکن شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ مخالفین آڑے آ سکتے ہیں کیونکہ وہ ترقی کے دشمن ہیں مثلاً مثال کے طور پر ان کے جو ڈی جی ہیلتھ ہیں اچھا ان سے بڑا خود ان کا کوئی مخالف نہیں ہے ملتان میں جب یہ کسی ادارے کے ہیڈ تھے تو ان پہ ایف آئی آرت پیئے ہیں انہیں ڈی جی ہیلتھ لگا دیا کہوں نہ دشمن ان کا آج تک فل وزیر ہی نہیں ملا وزارت سید کو نئی مسعود یا عرفانہ دشمن تو نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے کیونکہ یہ بعض وقت کہتے ہیں نا ہم شاید غلط باتیں کرتے ہیں عمران خان نے تو نہیں روکا کہ سادر رفیق کے بھائی سلمان رفیق کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں خان صاحب نے دھرنے دے دیئے ساری معیشت کا پیہ جیم ہو گیا سہت کا پیہ دھرنے دے دیئے خان صاحب آپ کے لیے ایک انفرمیشن سہت کا معاملہ ٹھیک کرنا ہے وہ کام جو سیکٹری کر سکتا تھا اب وفاق میں ایک سیکٹری ہے ہیلتھ کا شیخ عیوب صاحب وہ سارے کام جو نیچے ہوتے تھے اب وہ ڈاک بیج دیتے ہیں وزیر اعظم ہاؤس آپ کو پتہ ہے وزیر اعظم کیوں بیجتے ہیں وزیر اعظم سے نہیں منظوری چاہتے فواد حسن فواد بیٹھا ہے ہیلتھ کی منظوری کے لیے فارمیسی کانسل کے لیے یا دیگر پی ایم ڈی سی کے لیے جو چٹھیا وہاں جاتی ہیں وہ فواد حسن فواد جو ہے جو ایک طرح کے وہ کلیریکل وزیر اعظم ہے جب تک ان کی نظر میں پڑے گی تب تک پتہ نہیں کتنے لوگ مر جائیں گے یہ میں کر رہا ہوں اس وزارت کی بات جس کی محترمہ سائرہ افصل تارڈ آپ نے ہیلتھ منسٹر ہیلتھ کی بات کرنی ہے نا پچھلے دنوں میڈیسنز جو ہیں وہ اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کسی نے پوچھا آنا کوئی بات نہیں بڑے خوش ہے بڑے خوش ہے پولیو پہ کنٹرول کر لیا یہ پولیو کا کیا ہوگا ڈینگی کا کیا ہوگا جو بارشی ہو رہی ہے یہ بھی چھوڑ دیں بڑے انقلاب آ گیا چلیں مجھے بتائیں لاہور جیسے پیرس والے شہر میں میرے موں سے پیرس زدہ شہر نکلنے لگا تھا بتائیں کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیو جو ہے ٹیسٹ کہاں میں غریب آدمی ہو ایک گاؤں سے آیا ہوں میں جب یہاں آگئے ہیں لوگ دیکھتے ہیں اسے ٹائی لگانی آگئی ہے تو فون کرتے ہیں فلان ہاسپٹل میں کام ہے ذرا بتا دیجئے کل ایک فون آیا جنرح ہاسپٹل میں دس دن سے چار پائی باہر ہے کوئی داخل کوئی نہیں کرتا میں پھر وہی بات میں آپ کو کہا کرتا ہوں کہ آپ میرے دکھ کو ہوا دیتے ہیں جب آپ ہیلتھ اور ایڈوکیشن کی بات کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہو گیا کیونکہ ہیلتھ اور ایڈوکیشن کا میں طالب لوں ہیلتھ اور ایڈوکیشن کا جتن نہ برا حال اس وقت پاکستان پورے میں ہے ماضی میں بھی نہیں رہا تو بات تو پھر وہی آگئے کہ ہم دھرنوں کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں دھرنے بلا شبہ کہیں نہ کہیں ترقی کے آڑے آتے ضرور ہیں لیکن ہر چیز کی جسٹیفیکیشن یہ بنا لینا کسی بھی کام کو نہ کرنے کی یا گوڈ گوورننس کی کہ دھرنوں کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا میں آپ کی اجازت سے ایک جملہ بولوں گا میں روز وہ ہلری کی یا وہ دوسرا جو امریکن ہے ان کی جب پڑھتا ہوں سنتا ہوں نا تکلیر یہ کریں گے وفا کے لیے مطلب وفا مانگنے کے لیے謝謝 اپنے ملک و قوم کے ساتھ اور ہماری ہماری وفادانیوں کی تصورت ہماری قومی سے اصداد اور ہمارے جو حکومتی لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں ہم اورنج لائن بنائیں گے ہم میٹرو بنائیں گے یہ ان کی زلائی حکومتیں بناتی ہیں یہ ان کی کونٹیز بناتی ہیں یہ ان کے نچلے لوگ بناتے ہیں وہ اوپر آلے لوگ وفا افا بناتے ہیں وہ لوگ دفا بناتے ہیں میں نے ارز کیا وہ خارجہ امور پہ کام کرتے ہیں اور ہم وزیر خارجہ ہی نہیں بناتے ہیں ہم وزیر صحت ہی نہیں بناتے ہیں اور بات کرتے ہیں انقلاب کی ٹھیک ہے ہم نے پارٹی کے اندر جمہوریت کی بات کی ہے تو پارٹی کے اندر جب جمہوریت کی بات ہو تو پھر ایسا ہوتا ہے نا کہ جن کو آپ ساتھ لے کر چل رہے ہیں وہ آپ کو تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں کھلی تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں اب آپ سمجھ گئے ہوں گے میرا اشارہ کس طرح امران خان صاحب شادی کریں اور شیخ رشید صاحب نے انہیں بنایا ہے تنقید کا نشانہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تحریک کامیاب کر لو پھر شادی کر لیں نا دو ناکام شادیوں کے بعد اب ایک تیسری جہاں اتنی ناکامیاں ہو گئی ہیں دو اور صحیح ایسی گوہر سے بات ہے خیر یہ شیخ رشید صاحب کو یہ نہیں کہنا چاہیے شیخ رشید صاحب کی ناکامیوں کی بھی یہ وجہ ہے کہ کاش وہ شادی کر لے تھے اچھا ہوتا ایک سسٹم ہے چلتا رہتا ہے مذہب بھی کہتا ہے خیر ہمیں کیا ان کا ذاتی معاملہ ہے وہ شادی کرے نہ کرے دو کرے چار کرے خیر پانچویں کی اجازت نہیں ہے لیکن نہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے کسی آتا ایک بات آپ نے بڑی کی مجھے پتہ ہے جو آپ سننا چاہتے ہیں پارٹیوں کے اندر جمہوریت کی پارٹیوں کے اندر جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں ان جوید حاشمیوں کو لکوے کا توفہ ملتا ہے کیونکہ وہ پنجا گاڑنے کی کوشش کرتے ہیں سیاست میں ٹھیک ہے بیٹھے ہوئے تھے خاجہ آصف میاں صاحب تھے اور حاشمی صاحب تھے حاشمی صاحب کچھ آپ پیسے باہر ہو گئے بول گئے انہوں نے کہا جی میں تو اتنی سیتے چیت کیا ہوں بڑے میاں صاحب نے اشارہ کیا خاجہ آصف کی طرف خاجہ آصف صاحب نے کہا آپ کونسی خود جیت کی آئے ہیں شیر کے نشان پہ جیت کی آئے ہیں کہاں بیٹھیں آج کر کوئی نہیں کر سکتا بات یہ زرداری برادران یہ زرداری عظم والے یہ شرفہ اب آپ کہیں گے شرفہ کون یہ شریف برادران بلکل صاحب یہ کسی کو بات نہیں کرنے دیتے جتنا بورا حال ایم این ایز کا ہے اور جتنا بورا حال ایم پی ایز کا ہے مجھ سے لکھوالے میں دعوے سے کہتا ہوں کبھی پیپلز پارٹی کے ایم این ایم پی ایز کا نہیں ہوا کیونکہ حمزہ شباز شریف کے دفتر میں سارے ڈی سیو لگنے ہیں سارے کمیشنر لگنے ہیں جب تک حمزہ شباز کے دفتر کی پنجاب والے یاترہ نہ کرنے یا مرکز والے یاترہ نہ کرنے پنجاب والے وہ اپنی مرضی کیا اپنے گھر کے سامنے کا کوئی کام نہیں کروا سکتے یہ میں پورے وسوق سے کہتا ہوں اور یہ میں پورے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں چیلنج کرنا ہے تو سامنے ہے مجھے کوئی دیکھیں میری ایک عرصہ نے مجھے کوئی الیکشن نہیں لڑنا میں کسی پارٹی کا اب وہ کہہ دوں جو کہتے ہیں میں کسی پارٹی کے پی سلپ پہ نہیں ہوں میں کسی پارٹی کا ترجمان نہیں ہوں میں آپ کا پھر وہ دوسری دفعہ چشتی کا نام آ رہا ہے جو میرے دائیں بائیں عوام بنے بیٹھے ہیں جو میرے ناظرین مجھے سن رہے ہیں میں ان کا ترجمان ہوں اس سے بھی گلتی ہو سکتی ہے لیکن مجھے کوئی کہے کہ میں یہ دو تین ہزار لوگ کا ترجمان ہوں تو وہ میں نہیں میں بیس کروڑ عوام کا ترجمان ہوں عوام کا معاملہ یہ ہے کہ سیونٹی پرسنٹ سے زائد اب خط افلاس سے نیچے ہیں اگر یہ ترقی ہے تو اللہ ایسی ترقی کسی کو نہ دے بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ پرگیم تحشیف لانے کا نئے مصور صادمان دن پرگیم کا وقت اپنے اقتدام کو پہنچا انشاءاللہ آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی ارفانہ سعید کو دیدئے اجازت اللہ نکھے بان